اسلام علیکم میں ہوں محمد شہد اکمت بہت پھر آپ کی خدمت میں حاصر آپ آج ہم جس پیر کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے اندر ڈی سب سے پہلے ویکلی ٹیم فریم دیکھیں گے ویکلی ٹیم فریم میں مارکٹ کی یہ سپلائی پڑی ہے ہم یہاں تک مارکٹ کو بائنگ میں دیکھ رہے ہیں لیکن ہم نے اسے بائی کیسے کرنا ہے اور کیسے انٹری لینیلو ٹیم فریم میں بھی دی فاس میں تھوڑا سا آپ کو یہاں بتاتا جاؤں کہ ٹرنڈ لائن کے اندر جو بھی زون بن رہے ہوتے ہیں اسے ہم ڈیمانڈ کنسیڈر کرتے ہیں جیسے یہ ڈیمانڈ بنی مارکٹ نے رسپیکٹ کیا اگین بنی ڈیمانڈ اور اگین دوبارہ ڈیمانڈ بن گئی اور ٹرنڈ لائن کے اندر مارکٹ زون بائی زون کانٹینیو اپ ٹرنڈ جا رہی ہے جسے ہم اس طرح کی بیس کینڈل بنیں اس کے بعد بولش کینڈل لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارکٹ کانٹینیو اپ ٹرنڈ ہے لیکن ہم انٹری کیسے لیں گے ڈیلی ٹیم فریم پہ چلے جاتے ہیں ڈیلی ٹیم فریم پہ جہاں تک ہم اسے بائنگ لیول میں دیکھ رہے ہیں جہاں تک تو انٹری کیسے لینے ہیں تو بی دی فاسٹ جہاں پر ہم دیکھیں تو مارکٹ ایمپلسز اینڈ کریکشن ایمپلسز اینڈ کریکشن کی طرف مومنٹ کرتے جا رہی ہے جیسے یہ ڈیمانڈ بنی یہ والی ہماری ڈیمانڈ بنی سوری یہ والی مارکٹ نے رسپیکٹ کیا اور اسی کو مارکٹ کیا ہے فالو کی اور مارکٹ اب جا رہی ہے لیکن یہاں پر دیکھیں جب تک یہ مارکٹ نے اگریسیو ٹرنڈ لائنڈ بنائی تو اس کے بعد یہ والی مارکٹ ڈیمانڈ بریک نہیں کر سکے جب تک اگریسیو ٹرنڈ لائنڈ میں ڈیمانڈ بریک نہ ہو تو مارکٹ کبھی بھی اس کو ہٹ نہیں کرے گی اسی ڈیمانڈ کے اندر مارکٹ گھومتی رہی اور مارکٹ نے اس سپلائی کو بریک کیا اور یہ ہماری ڈیمانڈ کیا ہو گئی ویلیڈ ہو گئی جس چگہ سے ہم بائے کرنا چاہ رہے ہیں اس پوائنٹ سے مارکٹ کو ہم بائے میں دیکھ رہے ہیں اس پوائنٹ سے تو سیرو پوائنٹ سکس نائن تھری تھری زیرو یہ ہمارا بائی لیمیٹ کا ارڈر بنے گا اور سٹاپ لاؤز یوز کریں گے سکس ایٹ نائن فائف تھری زیرو ہم سٹاپ لاؤز کیا ہے جہاں ہم یوز کریں گے اور ٹی پی ہم یوز کریں گے اپ پر سپلائی یوز کریں گے یہ والی میں اگر جہاں پر آپ کو ڈال کے دے دیتا ہوں اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ سے ہم مارکٹ کو کیا ہے بائنگ میں دیکھ رہے ہیں اور ٹی پی ہمارے یہ یوز ہوگی اور زیرو پوائنٹ سکس ایٹ نائن تھری زیرو ہمارا سٹاپ لاؤز یوز ہوگا اور ہم دوسرا پیر دیکھتے ہیں اے یو ڈی کیٹ اے یو ڈی کیٹ میں کیا ہے اے یو ڈی کیٹ میں جیسا کہ ویکلی ٹیم فریم میں مارکٹ نے کیا کیا سپلائی کو بریک کیا یہ ہماری کیا تھا زون تھا یہ والا زون یہ زون بروک ہوا یہ ڈیمانڈ ویلیڈ ہو گئی اور ٹرینڈ لائنٹ کے اندر تھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ٹرینڈ لائنٹ کے اندر اگر ڈریکشن پائنگ کی ہے تو ٹرینڈ لائنٹ کے اندر جو بھی زون بن رہے ہوں تو اس کو فالو کرتے ہیں تو یہ زون بنا اسی کو مارکیٹ نے ہٹ کیا اور مارکیٹ کانٹینیو اب چلی گئی اور ہمارا ڈیلی ٹیم فریب پہ جو ڈیمانڈ ہے سپلائی ایسوری وہ یہ بن رہی ہے اور اسے ہم اس پوائنٹ سے کیا ہے بائنگ لیول میں دیکھ رہے ہیں کیوں کیونکہ یہ جب سپلائی بریک ہوئی سپلائی بریک ہو گئی اور یہ ہماری سٹرانگ ہو گئی اور جب تک یہ بریک نہیں ہوئی اگریسیو ٹرینڈ لینڈ کے اندر تھی مارکیٹ نے اس کو ریسپیکٹ کی پھر دوبارہ اگین مارکیٹ کی یہ سپلائی بنی مارکیٹ نے اس کو بریک کیا اور اگری ورس این مارکیٹ کانٹینیو اب تو میں اگین آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں سے ہم بائنگ کریں گے مارکیٹ کو اور ٹی پی ہم یوز کریں گے یہ والی ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہمارا بائنگ لیول ہے 0.9793783 یہ ہمارا بائنگ لیول ہوگا اور 0.93334 ہم سٹاپ لاؤز یوز کریں گے اور یہاں سے ہم کیا ہے مارکیٹ کو بائنگ میں دیکھ رہے ہیں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے سبکرائب کیجئے اور اپنے دعاو میں یاد رکھئے جزا کلمہ موسیقی موسیقی